بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور اپنے اپنے گھروں میں ہستہ بستہ آباد رکھے تو جی چلیں جی ایک تفہہ پھر آپ کی عید پہ میٹھے میٹھے کھانے بنا کر مٹھاس بڑھنے پھر دوبارہ میں آگئی ہوں اور اب میں زردہ بنا رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں زردہ بنانے اس کے لئے میں نے پانچ سے چھیں گلاس جو ہے وہ پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں دو قسم کے جو ہے وہ میں کلر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے ریڈ کلر ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں اورنج کلر ایڈ کروں گی اس سے زردہ کا کلر بہت خوبصورت آ جائے گا اور دو سے تین ڈروپس جو ہے وہ میں نے کیورہ ایسنس کی شامل کر دی ہیں اور چھے سے سات چھوٹی لائچی میں نے اس میں شامل کر دی ہے تو جیسے اس میں بوائل آئے گا تو میں آدھا کلو چاول تھے میں نے سیلہ چاول لیے ہوئے تھے وہ میں نے دو گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھا تھا اور اس کو شامل کر دیں گے آپ پکی باسمتی کے چاول بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں پکی باسمتی کے چاول کو آپ صرف پندرہ سے بیس منٹ پہلے بھی گویں گے اور سیلہ چاول اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ دو گھنٹہ پہلے بھی گویں گے اس سے بڑے زبردست کھلے کھلے بنیں گے اور تیز آنچ پہ اس کو چاولوں کو صرف آٹھ منٹ کے لیے ہم بوائل کریں گے اتنے تک دوسری طرف جو ہے وہ میں نے ایک کڑاہی میں میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے اور دو جو چمچ ہے وہ مکھن ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی چھوٹی لائچی ایڈ کی ہے تو یہ دیکھیں چاول ہمارے بوائل ہو گئے ہیں صرف آٹھ منٹ یہ دیکھیں سختی سے ہم دبائیں گے تو تب وہ جو ہے ٹوٹے کا چاول اس طرح چاول بوائل ہو ہے تو ان چاولوں میں جیسے ہی بوائل آئے گا اس میں ہم نے ایٹی پرسنٹ چاولوں کو بوائل کرنا ہے تو جیسے ہی سیونٹی فائیف چاول بوائل ہو جائیں گے تو اس میں سے میں نے ایک بڑا چمچ جو ہے وہ چھان کے چاول جو ہے وہ بچھا دیا ہے گی میں اور میں نے ایک کپ کٹوری چینی ہے وہ لی ہے اس میں سے آدھی چینی جو ہے وہ میں اس کے اوپر لیرنگ کر دوں گی اتنے تک جو چاول تھے وہ ایٹی پرسنٹ باقی جو ہے وہ بوائل ہو گئے ہیں وہ باقی سب چاول جو ہے وہ میں نے چھان کے وہ اس کے اوپر لیرنگ کر رہی ہوں اور باقی چینی جو ہے وہ شامل کر دیں گے سب سے نیچے جو ہے وہ ہم تھوڑے کم بوائل کی ہوئے چاول وہ ایڈ کریں گے اور جو اوپر چاول اوپر دم ہوگا اس پہ چاولوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بوائل ہوئے ہوں گے یعنی سیونٹی فائف پرسنٹ نیچے ہم تیہ لگائیں گے اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ اوپر لگائیں گے اور تھوڑے سے چھوارے اور کشمش اور بادام میں نے بھگو کے رکھے تھے وہ شامل کر دی ہیں اور دو چمٹ دودھ جو ہے وہ میں نے دم پہ شامل کیا تو تقریباً دس سے پندرہ میٹھ جو ہے میں نے زردے کو دم دیا ہے اگر آپ کے چاول بائی چانس جو ہے وہ تھوڑے زیادہ بوائل ہو جائیں تو آپ نے اس میں دودھ شامل نہیں کرنا اب دیکھیں کتنا زبردست سا زردہ تیار ہو گیا اس کو میں اب سرونگ ٹری میں شامل رکھ رہی ہوں اس کو عید پر کلر فل سا بنانے کے لیے میں نے بادام اور کشمش جو ہے بادام چھل کے رکھے ہوئے تھے کٹ کے وہ شامل کر دی ہیں اور تھوڑا سا کشمش شامل کر دی ہیں اور کھویا میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ گارنش کر دی ہیں اس کو اور کلر فل بنانے کے لیے میں نے ٹوٹی فروٹی اس کے اوپر شامل کروں گی اور رس بھری ہیں تھی اس کو میں نے ہاف درمیان میں سے کٹ کر لیا تھا وہ شامل کر دی ہیں اب ٹوٹی فروٹی شامل کروں گی اور دیکھیں کتنا زبردست کلر فل سا زردہ اید پر بنایا ہے جو زبردست لگے گا تو اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہ اید کے دن اس طرح کا کلر فل جو زردہ ہے آپ کی دسترخان کو چارچان لگا دے گا تو چلیں جی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ہون�ی دا8 ہون آن跑 چلیں مسوق کر رگم چلیں ڈیو زبردستLP چلیں ڈیو زبردست چلیں ڈیو زبردست